اچھی کلاس وہ ہوتی ہے جس میں بیٹھا طالب علم اپنے استاد سے سوال کرتا ہے اکثر کہا جاتا ہے یہ شکایت ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹ سوال نہیں کرتے یہ صرف چھوٹی کلاس کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اب یونیورسٹی میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ سوال نہیں کرتے وہ کچھ پوچھتے نہیں ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کی جڑیں بہت دور تک ہمیں ملتی ہیں یعنی وہ ابتدائی کلاسیں جہاں بچوں کو سٹوڈنٹ کیا گیا سوال کرنے سے تو آپ ایک ایسا ٹیچر بنیں جو بچے کو سوال کرنے پر امادہ کرتا ہے آخر کیسے بچے کو سوال کرنے پر امادہ کیا جا سکتا ہے بات وہاں پھر آ جاتی ہے ٹیچر کے روئیے کی اپنے طالب علم کے ساتھ اس کے تعلق کی وہ کلاس کا محول اگر ایسا بناتا ہے کہ جس میں بچے کو ڈانٹا نہیں جاتا سوال کرنے پر اس کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کی جاتی ہے اور اس سے اس کا ہاں لہوال پوچھا جاتا ہے اس سے یہ پوچھا جاتا ہے تمہیں آج کا سبق کیوں نہیں اچھا لگا یا اچھا لگا یا نہیں لگا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بچے کے لیے غلط اور صحیح میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس کے لیے اچھا اور برا ہوتا ہے جس چیز کی اس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اور جس چیز کی اسے سمجھ نہیں آتی وہ اسے برا لگتا ہے سو اپنی کلاس کے بچوں کو یہ بتا دیجئے کہ پڑھتے ہوئے کچھ چیزیں انہیں اچھی لگیں گی کچھ چیزیں انہیں بری لگیں گی جو چیزیں بری لگیں آپ کو مجھے بتا دیجئے گا جب وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ صرف اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں مجھے ان کو ناپسند کرنے کا حق ہے تو وہ بتا دیتا ہے ٹیچر مجھے یہ اچھا نہیں لگا اس کے اچھا نہ لگنے کا مطلب یہ ہے اسے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی سو آپ اپنا طریقہ بدل کر اسے وہ چیز سمجھا سکتے ہیں دوسری بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ آخر سوال کرنے پر اسے کیسے مادہ کیا جا سکتا ہے سو وہی بات ٹیچر کا رویہ آپ محول ایسا بنائیں کہ وہ کسی بھی طرح کا سوال کرتا ہے بچے ہیں انہوں نے ہر چیز کو جاننا ہے اسے سمجھنا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہے اگر آپ نے اس کی پوچھ کو ڈانٹ سے دبا دیا یا آپ اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے آپ نے اسے بٹھا دیا کہ تم کیا اوٹ پٹنگ سوال ہر وقت کرتے رہتے ہو تو یاد رکھئے بچہ کبھی سوال نہیں کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے کوئی سوال کیا تو مجھے ٹیچر کی ڈانٹ پڑ جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ میں خاموشی رہوں یہ بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کلاس کا آغاس ہوتا ہے نئی کلاس میں بچے جاتے ہیں تو کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت بڑھ بڑھ کے سوال کرتے ہیں انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں لیکن سال کے آخر میں وہ کلاس کے پیچھے نکمے بچے بن کر بیٹھ جاتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر نے انہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی سو وہ خاموش ہو گیا کیونکہ جب اسے اس کے سوالوں کا تسلیب جواب نہیں ملتا تو وہ سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جب بچے کلاس میں سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو سوچ لیجئے کہ ٹیچر کا بھی زوال شروع ہو گیا ہے آپ اپنے آپ کو ایسا نہ بنائیں کہ ٹیچر سے بچہ سوال کرتے ہوئے جھچکے یا خوف صدا ہو اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ وہ آپ ہی سے پوچھنا چاہے وہ اپنے ماں باپ سبھی نہ پوچھے وہ آپ سے پوچھے اور اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ اچھے ٹیچر سے بچے جو کچھ پوچھتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہماری ٹیچر نے یہ کہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے سو ایک ایسا محول پیدا کیجئے اپنی کلاس میں کہ جہاں بچوں کو سوال کرنے پر ڈانٹا نہ جائے انہیں خاموش رہنے کو نہ کہا جائے اور یہ انہیں بار بار نہ جتایا جائے کہ تم بالکل بے وکوف ہو احمق ہو یہ بات میں نے اتنی دفعہ بتائی اور ابھی تک تمہاری سمجھ میں نہیں آئی بار بار آپ وہیں اٹک گئے ہیں مجھے تنگ کریں آپ مجھ سے سوال مت کریں ایسے سوال مت کیا کریں جن کا کوئی جواب نہیں ہوتا سو ایسا نہیں ہے بچے کے سوالوں کا جواب ہوتا ہے صرف آپ کو تھوڑا سا تحمل دکھانے کی ضرورت ہے بچوں سے پیار کیجئے اور آپ کا پیار ہی انہیں اس بات پر امادہ کرے گا کہ وہ آپ سے سوال کریں جی بات ہو رہی تھی سوال کرنے کی کہ بچوں کو اجازت دی جائے سوال کرنے کی تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر بچے کس کس طرح کے سوال کرتے ہیں اور بعض سوالات کے جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ پڑے فلسفیانہ سوال کرتے ہیں اور اکثر ٹیچر کو چکرا دیتے ہیں کہ ان سوالوں کا کیا جواب دیا جائے تو اگر کبھی آپ ایسی صورتحال میں پھنس جائیں کہ بچہ آپ سے سوال کر رہا ہے پھنس کیجئے آپ اسے پڑھا رہے ہیں بسم اللہ کہ بچوں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہئے ایک بچہ اٹھتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ اسے بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے میں برکت ہوتی ہے تو ایک بچہ کہتا ہے مہم برکت کیا ہوتی ہے اب آپ اسے بتانا ہے کہ برکت کیا ہوتی ہے تو اسی طرح کے سوالات فلسفیانہ قسم کے بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ اس طرح کے سوالات کرتا ہے کہ جن میں بلیک انڈ وائٹ میں آپ ان کا جواب نہیں دے سکتے تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہئے تو ایسے سوالات کے حتمی جواب تو آپ بچے کو نہیں دے سکتی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ان کے اس طرح بھی آپ سمجھا سکتی ہیں اس طرح بھی سمجھا سکتی ہیں بہت سی آپ اس میں بحث ہو سکتی ہے کلاس میں تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو دو ٹوک جواب دینے کی بجائے آپ کہیں کہ ہاں چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ برکت کیا ہوتی ہے تو چلیں آپ ببلو بتائیں آپ کے خیال میں برکت کیا ہوتی ہے اچھا ببلو کچھ نہ کچھ اپنا جواب دے گا اچھا پنکی آپ بتائیے کیا ہوتی ہے برکت تو اسی طرح کلاس میں اس کو ایک چھوٹی سی ڈسکشن بنا کے اس سے بچوں کے اندر جو برکت کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اور ان کی ایک طرح سے تسلیح ہو جائے گی کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے دوسری طرح کے سوالات وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے سبجیکٹ کے متعلق ہوتے ہیں لیکن آپ فوری طور پر ان کا جواب نہیں دے سکتی آپ کو خود بھی ان کے بارے میں واضح جواب نہیں پتا تو بچوں سے گھبرائیں نا ایک دفعہ اگر آپ ان سے گھبرا گئیں کہ مجھے تو یہ آتا نہیں ہے تو یہ پھر بڑی مشکل صورتحال ہو جائے گی تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بچوں کے ساتھ چیزیں اس طرح پڑھئے جیسے آپ بھی ان کے ساتھ ہی پڑھ رہی تھی تو آپ کہیں کہ اچھا چلے یوں کرتے ہیں انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے ہم سب مل کر اس کا جواب ڈھونڈیں گے تو سب بچے کل یہ دیکھ کر آئیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میں بھی دیکھ کر آؤں گی دیکھتے ہیں کہ ہم سب کے جواب آپس میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے تو اس سے ایک یہ ہوگا کہ بچے سوال بھی کریں گے اور ان میں ایک جو جستجو اور تحقیق کا مادہ ہے وہ بھی ان میں پیدا ہوتا ہے تو یوں سوال کرنے پہ مادہ کرنا بچوں کو کس کس طرح کہ وہ سوال کر سکتے ہیں ایسی صورتحال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا اور اس بات سے نہ گھبرانا کہ آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا آپ بچوں کے ساتھ مل کر اس سوال کا جواب ڈھونڈیے اور کہیے کہ کل ہم اس سوال کا جواب دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے تالیم آباد ایک سکول جو لرہنگ نیرہ ستاپس تالیم تالیم تایم موسیقی